پرس نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد معزز سامین اکرام اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج ہم سعودی عرب میں رمضان مبارک کی پہلی تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں ہم اپنی طرف سے تمام اپنے فالوورز کو تمام سامعین اور ناظرین کو تہے دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور جس پیچ فیس بک پیچ کی طرف سے اور اس کے تمام ایڈمن کی طرف سے بھی جو ہے مبارک بات پیش کرتے ہیں آج یہ رمضان مبارک کا پہلا دن ہے الحمدللہ اللہ رب العالمین کا جتنا ہی شکریہ ادا کیا جائے احسان ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو پھر گزرشتہ سال کی طرے سے اس سال بھی اللہ تعالی نے موقع انعیت فرمایا کہ ہم سب لوگ پھر رمضان کے مہینے میں پہنچے اور رمضان مبارک کے مہینے میں بہت ساری نیکیوں بہت سارے اعمال بہت سارے اچھے کام جو ہمیں کرنے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم یہ کام کریں اللہ تعالی سے ہم توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے اور اسی طرے سے رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فغن ہوا ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی جتنی ہی اہمیت ہے اور فضیلت ہے وہ ہم آپ کو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں بیان کریں گے ممکن ہے کہ بہت ساری باتیں رہ جائیں بہت ساری باتیں چھوٹ جائیں لیکن پھر بھی مختصر میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا رمضان مبارک کا مہینہ یہ جو ہمارے سامنے ہیں چودہ سو بیالی سیری کا یہ ظاہر سی بات ہے گدشتہ سال کے مقابلے میں تھوڑا سا مختلف ہے گدشتہ سال لاک ڈاؤن کا وقت تھا اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جس پر پابندیاں تھیں نماز پڑھنے کی تراوی پڑھنے کی مساجد میں جانے کی آپ تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اپنے اپنے گھروں میں رہیں لیکن اس سال مساجدیں مفتوح ہیں کھولیوی ہیں اس کے باوجود اگر کوئی سستی کرتا ہے کاہلی کرتا ہے تو یقین جانئے کہ اس کے وہ شخص بہت ہی ناہل ہے اور بہت ہی ناشکرہ ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو اس میں زیادہ زیادہ نماز روزہ تلاوات اور دیگر تمام چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین نے جہاں بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور مخلوقات میں سے بعض مخلوق کو بعض پر ترجیح دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جسے چاہاں ان مخلوقات میں سے پسند کر لیا ہے تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انسانوں میں سے اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انبیاء علیہم السلام ہے جن کو اللہ تعالی نے منتخف فرما لیا اللہ رب العالمین نے بہت ساری مقامات بہت ساری جگہوں کو پیدا کیا ہے ان میں سب سے عالی اور افضل مقام کو اللہ تعالی نے مسجد کو چن لیا ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں جو سب سے بہتر اور اچھا مقام ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو پیدا کیا آپ کو معلوم ہوگا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو یعنی بارہ مہینوں کو پیدا کیا اور اس وقت سے پیدا کیا ہے جب سے آسمان اور زمین کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو پیدا کیا اور ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو منتخب کر لیا پسند فرما لیا ان میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جو اللہ رب العالمین نے منتخب کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے سور قصص میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَإِخْطَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے ان میں سے کسی ایک کو اختیار نہیں اللہ ہی کے لئے پاکی ہے وہ بلند اور برتر ہے اس چیز ہر اس چیز سے جسے لوگ شریک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے لیکن جسے پسند کر لیتا ہے اسے منتخب کر لیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے اور اسے چن لیتا ہے تو مہینوں میں رمضان مبارک کا مہینہ جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے رمضان مبارک کے مہینے کی بہت سارے فضائل ہیں بہت ساری خصوصیات ہیں بہت ساری اس کے مقام و مرتبے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں میں ان تمام میں سے مختصرا آپ کو چند ایک خصوصیات کو چند ایک فضائل کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا پہلی خصوصیت پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو جہاں بہت ساری متعدد خصوصیات عطا کی ہیں ان خصوصیات میں سب سے عظیم اور جلیل خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول فرمایا اللہ تعالی نے اس میں قرآن کو اتارا لوگوں کے لئے ہدایت اور کھلی کھلی نشانیاں بھی اس میں ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو دستور حیات بنا ہے لوگوں کی زندگی کے لئے اس میں نمونہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارے یہ دستور حیات ہے اللہ تعالی نے اس کو قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں اتارا اور فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل للناس و بینات من الہدہ والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیسوم ومن کان مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر اللہ تعالی نے فرمایا جو ہے سور بقرہ میں کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں بس اللہ تعالی اس کے ذریعے سے حق و باطل میں تفریق پیدا کرتا ہے تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے یعنی رمضان مبارک کے مہینے کو پائے اللہ تعالی نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اسے روزہ رکھنا چاہیے ہاں اللہ تعالی نے رخصت دی ان لوگوں کو جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں ان گنتیوں کو پورا کریں اگر چھوٹ جاتا ہے سفر کی وجہ سے مرض کی وجہ سے اور کسی سبب کی بنا پر تو کیا اللہ نے کہا اس گنتی کو بعد میں پورا کرے اللہ تعالی کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تم گنتی پوری کرلو اور اللہ کی دیوی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو تو یہ وہ چیز ہے یعنی رمضان کا مہینہ ہے جو اللہ تعالی نے قرآن کریم کا اس میں نزول فرمایا ہے اگر آپ دیکھایں تو بعض اہل علم کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے روزوں کے حکم کو فا سببیہ کے بعد بیان فرمایا ہے یہ فا جو ہوتا ہے عربی گرامر کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو یہ تعلیل کا فائدہ دیتا ہے اور کہ رمضان کے مہینے کو روزوں کے لیے اس لیے منتخف فرمایا گیا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس کو منتخف فرمایا اور اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَتِ الْقَدْرِ کہ اگرین ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا ہے تو یہ بعض سب کو معلوم ہے کہ لیلت القدر رمضان میں ہوتی ہے کسی اور مہینے میں نہیں ہے جیسے ہمارے بہت سارے بھائی بہت سارے ساتھی پندرہ شابان کو بھی سوچتے ہیں کہ وہ بھی قدر والی رات ہے نہیں ہرگز نہیں لیلت القدر رمضان کے مہینے میں ہے لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں کثرت سے تلاوت کرے قرآن کو پڑھے اس لیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہے اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اپنی صحیح میں ایک روایت بیان کی ہے فرمایا کہ اللہك رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ اَجْبَدُ مَا يَقُونُ فِي رَمَدْانٌ هِينَ اَيْلْقَاهُ جِبْرِيلٌ اور وَكَانَ اْعَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَیْلَةٍ مِّن رَمَدْانٌ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے رسول نے سب لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول سخی تھے اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں مزید جو ہے آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو بہت ہی زیادہ جودو سخا اور کرم فرماتے جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے دورہ کراتے اور غرض کیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جودو کرم فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر آپ تصور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لوگوں کے ساتھ سخاوت کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہے ہم بھی اپنے دوست احباب پڑوسیوں کو بھائیوں کو بہنوں کو عزیزوں کو دوستوں کو رشتداروں کو دیکھیں کہ کہیں وہ غربت کے شکار تو نہیں ہے اس لاکڈاؤن میں کسی مسئلے سے الجے تو نہیں ہے ان کی ہاں سہری اور افطار کا انتظام ہے یا نہیں ہے خجور ہے یا نہیں ہے یا دیگر مشروبات ہیں یا نہیں ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا بھی خیال لکھیں اور دیکھیں کہ ہمارا پڑوسی کیسا ہے ہمارے رشتدار کیسا ہے ہمارے گھر والے کیسے ہیں ہمارے بھائی بہن کیسے ہیں جو ہم سے الگ رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ اب سخاوت سے کام لیں رمضان کے مہینے میں آپ ان کو بھی جو ہے کچھ نہ کچھ آتا کریں اور کچھ نہ کچھ دیں تاکہ ان کے ساتھ بھی آسانی کا معاملہ ہو سکے اسی طرح سے مام بخاری نے اپنی صحیح میں صحیح حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسری خصوصیت ہے یعنی رمضان کے مہینوں میں یہ دوسری خصوصیت ہے کہ جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ صحیح مخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیاتینوں کو زنزیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے کسی اور مہینے میں تمام جنت کے دروازے نہیں کھلتے جہنم کے تمام دروازے بند نہیں ہوتے ہیں لیکن رمضان کے مہینے کی یہ خصوصیت ہے اس کی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے اوپن کر دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو کلوس کر دیا جاتا ہے عزیز ساتھیوں اور دوستو جنت کا دروازہ کھلا ہے اس میں داخلے کے لیے آپ وہ کام کریں کہ بہ آسانی داخل ہو سکے ایسا کام نہ کریں کہ جہنم کا دروازہ کھلے تو ہمارا انتظار ہو رہا ہو اس لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں اس میں داخلے کے کوشش کریں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا آپ کا تمام مومنوں کا داخلہ آسان فرما دے امام ترمیدی نے اپنی سنن میں نظرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ایک روایت نقل کی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اب آپ تصور کریں اس حدیث آپ کے سامنے کتنی اہم ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے پہلی رات گزریے بھی جس میں آپ نے ترابی کی نواز پڑھئے اور برسغیر والوں کا پیچھے جو ہندوستان پاکستان بنگلا دیش سری لنکہ ان تمام لوگوں کا جو ہے یا نیپال کا یہ پہلی رات اب ہی سامنے آئے گی جو آج چاند اگر انشاءاللہ نظر آیا تو ماہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو شیطان سرکش شیعتین جو ہے جکڑ دیا جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ نہیں بند کیا جاتا ہے پکارنے والا پکارتا ہے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور کہا جاتا ہے وَيَا بَاغِيَا الْخَيْرِ اَقْبِلِ وَيَا بَاغِيَا الشَّرِّ اَقْصِرِ اور شر کے طلبگار یہ وہ مہینہ آیا ہے تیرے سامنے جس میں تم بھلائیاں کرو نیکیاں کرو خیر کے کام کرو برائیوں سے اپنے آپ کو روک لو اور آگ اللہ کے اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کے ہوئے بندے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہو اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے یعنی ہر رات کی رمضان کے ہر رات میں اللہ رب العالمین جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں نیک کام کریں خیر کا کام کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری بھی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے اللہم آتی فرقابنا من النار اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے تیزری خصوصیت اور فضیلت یہ اس مہینے کی ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وما ادراکا ما لیلت القدر یعنی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہ شب قدر کیا چیز ہے شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اگر آپ اس کا حساب لگائیں گے تو تیرہ سی سال چار مہینے ہوتے ہیں اگر کوئی شخص ایک رات اس عبادت کو کر کے عبادت کر کے اور اس رات کو پا لیتا ہے اس کی فضیلت کو حاصل کر لیتا ہے تو تیرہ سی سال چار مہینے کے برابر اس کو سواب ملتا ہے ایک آدمی کی عمر ہی نہیں ہوتی اتنی آج کل آپ کوئی ساٹھ سال ستر سال اسی سال بڑی مشکل سے انسان جیتا ہے اور اس طرح سے اگر آپ پوری زندگی میں ہر سال اگر آپ شب قدر کی راتوں کو حاصل کر لیتے ہیں پا لیتے ہیں جاگ کر کے تو یقین مانیے آپ کے نام عمال میں کتنی زیادہ نیکیاں کتنی سارے اچھے نیک عمال آپ کے جو ہے لکھے جائیں گے عزیز ساتھیوں اور دوستو کوشش کرو کہ جب یہ رات ہمیں ملے آخری عشرے میں تو اس میں جا گئے اور اللہ کی عبادت کریں امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیور فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام لیلت القدری ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی اور اسی کے آگے فرمایا دوسری روایت میں کہ و من ساما رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبی یعنی جو کوئی شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ حصول ثباب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے اور اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں ثباب کی نیت سے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا اور بخش دیتا ہے اللہ اکبر آپ تصور کریں یہ مہینہ کتنی خیر و برکت وارا ہے اس خیر کو جو ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس ایک رات کا عمل ہزار مہینوں کے عمل سے جو بہتر ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس رات کو جاگے اور رات کو قیم لیل کرے قرآن پڑھے دعا پڑھے ذکر و اذکار کرے اور نیکیوں کے تماموں کام کو انجام دے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ رات موقع انعیت فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے تو ذکر ساتھ ہو یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اس رمضان کی جو اس مہینے میں ایک ایسے رات آنے والی ہے چوتی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ دعا کا قبول ہونا اور آگر سے نجات ملنا دعا سے قبول ہونا امام بزار نے اپنی مسرد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ تفی شہری رمضان وَإِنَّ لَكُلِّ مُسْلِمْ دَعْوَةٌ يَدْعُوا لَبِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُ کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر رات میں آگ سے آزادی دیتا ہے لوگوں کو آزاد کرتا ہے نکال دیتا ہے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے یعنی رمضان کے مہینے میں اور ہر مسلمان کے لیے ہر دن اور ہر رات میں جو یہ دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے تو کیوں نہ دعا کریں ہم کیوں نہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں کیوں نہ اللہ سے روئے اور گڑ گنائے انسان گنہگار ہے انسان غلطیوں کا پتلا ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول کرنے والا ہے خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ہمیں اگر موقع ملا ہے یہ مہینہ ہم پرسایا فکر ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں استغفار پڑھیں اللہ رب العالمین ہمارے دعاوں کو قبول کرنے والا ہے حضرت ساتھوں اور دوستو یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے اس لیے اس میں دعا کرو ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے اور باقعدہ یہ ان کے سامنے ہوتا ہے کہ کبھی وہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہی نہیں ہیں کہ کبھی اللہ سے دعا کر لیں کبھی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور ضروریات کو مانگ لیں اور اگرچہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے تو اس کا ہرگیز مطلب نہیں کہ اللہ کے سامنے آپ نے ہاتھ کو نہ پھیلا ہے اللہ سے نہ مانگے بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس کو ضرورت ہو وہ مانگیں نعوذ باللہ یہ بہت ہی غلط بات ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انسان کو مانگتے رہنا چاہئے دینے والی ذات وہی ہے تو چھیننے والی ذات بھی وہی ہے جب چاہے آپ سے آپ کی مال و دولت کو چھیل سکتا ہے اور آپ کو روڈ پلا سکتا ہے اور اس لاگ ڈاؤن میں بڑے بڑے لوگوں کے ہوایں نکل گئی ہیں آپ کو پتا ہے کہ کتنے بڑے سے بڑے مالدار تھے اور کتنے سے اچھے سے کھاتے پیتے لوگ تھے لیکن کیسے کیسے لوگ اور لوگ راستے پہ آگئے زمین و جائدات تک کو بیچنے کے نوبت آگئی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ حالات تو رکھے گا اور تمام مسائل کو حل کرے گا اور آسان کرے گا پانچویں خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ روزے دار کے موہ کی جو بو ہے وہ کشتوری کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے اللہ رب العالمین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کل عمل ابن آدم له اللہ الصیام فانه ليبا انا اجزی به والصیام جنة ویذا كان يوم يصوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فان صابه وحد او قاتله فليخل فان امرؤم سائم والذی نفس محمد بیده لخلوه في الصائم اطيب عند الله من ریح المسک لصائم فرحتان يفرحما اذا افتر فرحا ویذا لقی ربه فرحا بصومه اللہ اکبر آپ تصور کریں یہ روایت کتنی اہم ہے کہ یہ روایت بھی صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لئے ہوتا ہے جو بھی وہ کام کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے سب اس کے لئے ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ بندہ خاص میرے لئے کرتا ہے اس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا ہے اور علیہ السیلہ اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ روزہ خاص میرے لئے رکھتا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور کوئی اس کا بدلہ نہیں دینے والا ہے اور روزہ گناہوں کے لئے ایک ڈھال ہے اگر کوئی روزہ سے ہو تو اسے فہشگوئی نہیں کرنی چاہیے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے زبان پر کنٹرول لکھنا چاہیے زبان کو روک کے رکھنا چاہیے اس کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے چغل خوری نہ کرے غلط بیانی نہ کرے زبان کو روک کے رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا شور نہ مچائے ہنگامہ نہ مچائے زبان پر کنٹرول لکھے اور اگر کوئی شخص کوئی اس کو گالی دے دے لڑائی کرنے پر ترائے تو اسے کہے جواب میں میں روزے سے ہوں میں آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا میں گالی نہیں دے سکتا میں برا بھلا نہیں کہہ سکتا تو کہہ سکتا ہے میں روزے سے ہوں اور کہا کی اسی طرح سے اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزے دار کے مہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے اور روزے داروں کو دو وقت یعنی دو ٹائم ایسا ہے کہ ان کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں پہلی جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر کے وہاں بہت خوش ہوگا یہ دو خوشی کے موقع ہیں انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو خوشیاں فراہم کرتا ہے اور اس خوشیوں کے بدلے اللہ طرح اس کو اچھا عجر دیتا ہے اور انسان مبسوط رہتا ہے اس لیے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے روزے داروں وہ چاہیے کہ خوش رہے اللہ طرح اس کو ایک ایسا مقام دے گا ایک ایسا جگہ رکھے گا جہاں وہ خوش رہے گا چھتی خصوصیت اس رمضان کے مہینے کی یہ ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنی کی بڑی فضیلت ہے آج کل تھوڑی سی مشکل ہے اور خاصل سے جو لو یہاں ہیں اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں جو ذرائع ہیں جو قوانین ہیں جو اصول و ثوابت ہیں اگر اس کو انسان فالو کرتا ہے تو عمرہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے بہ آسانی وہ داخل ہو سکتا حرم میں جائے تصریح نکالے اور جا کر کے عمرہ کر کے آئے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے ہونی چاہیے کہ ایک انسانی خاتون ام سنان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام تھا کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کا نام بتایا تھا کہ لیکن کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ حج پر گئیں اور کہا کہ پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی ہو تو کہنے لگی ہمارے پاس ایک ہی اوٹ ہے جس پر ابو یعنی فلا کے خاوند جو شوہر ہیں وہ جائیں گے اور اس کا بیٹا سوار ہوگا حج کے لیے وہ چل دیے اور ایک اوٹ انہوں نے چھوڑ دیا جس سے پانی لائے جاتا تھا آپ صلی اللہ عنہ فرمائے اچھا رمضان آئے تو عمرہ کر لینا اگر تم کسی سبب کی بینا پر کسی مشکل کی بینا پر یا اوٹ و سواری نہ ہونے کی بینا پر حج کو نہیں جا سکتی ہو ہمارے ساتھ تو ایسا کرو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تم عمرہ جا کر کے کر لینا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ فرمایا کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے یا اس جیسی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اب آپ تصور کریں کہ اگر کوئی شخص رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے تو وہ گویا کی حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث ہے جو ہے رمضان میں عمرہ کرنے کے تعلق سے جو اس کی بڑی فضیلت ہے انسان کو اس لیے چاہیے کہ رمضان میں عمرہ کرے ایک روایت میں تو اس طرح سے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا تو اس لیے عزیز ساتھ اور دوستو کوشش ہونی چاہیے کہ انسان رمضان میں عمرہ کرے اور جائے اور جو اس کے اصول و ثوابت اس کو فالو کرے اور بہ آسانی عمرہ کر کے وہ واپس آ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھویں خصوصیت یہ اس مہینے کی کہ گناہ اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے گناہ اور خطاؤں یعنی غلطی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان سے ہوتی ہے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے دنیا میں جو بھی آدمی ہے یعنی کل و بنی آدم خطا جتنے بھی انسان دنیا میں بستے ہیں سب گنیگار ہیں سب سے غلطیاں ہوتی ہیں وَخَيْرُ الْخَتَّعِيْنَا تَوَابُونَ لیکن بہتر انسان کون ہے جو غلطیاں ہو جانے کے بعد توبہ کر لے استغفار کر لے اللہ سے معافی مانگ لے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا اگر غلطی نہ ہو تو پھر تو فرشتہ صفت انسان نہیں فرشتہ بن گیا پھر انسان نہیں رہ سکتا وہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں چاہے جان بوجھ کے ہو چاہے انجانے میں ہو چاہے ادھیرے میں ہو یا اجالے میں ہو کہیں نہ کہیں اس سے غلطیاں سرزد ہو ہی جاتی ہیں اس لئے انسان کو چاہے کی غناہوں سے معافی مانگے خاص طور سے اس مہینے میں جس پر ہم اور آپ جس میں داخل ہو چکے ہیں جو ہمارے اوپر سایا فگر ہو چکا ہے اس میں ہم رمضان کا مہینہ پانے کے وقت جو ہے ہمیں چاہے کہ اپنے غلطیوں کی کوتاہیوں کی معافی مانگے وہ ایک لمبی حدیث ہے اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھے پہلی ممبر پر آپ چڑھے تو کہا آمین دوسرے پر چڑھے تو کہا آپ نے آمین تیسرے پر چڑھا تو آپ نے کہا آمین وہ روایت حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر پڑھتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڈی پر قدم رکھا تو کہا آمین اور زور سے آپ نے کہا دھیرے نہیں کہا تھا پھر دوسرے پر آپ نے چڑھا تو کہا آمین پھر زور سے آپ نے کہا تیسرے پر چڑھے تو پھر کہا آمین پھر آپ نے کہا آپ زور سے آمین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آمین کہنے پر جو آپ نے بلند آواز سے فرمائی تھی حیران ہوئے کیوں حیران ہوئے اس لیے کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے تھے تو آمین نہیں کہتے تھے اور اس بار جب آپ چڑھے تو آمین کہا آپ اور ہر سیڑھی پر آپ چڑھتے ہوئے آپ نے کہا آمین تو حیرانگی کی بات تو تھی حیران ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا صحابہ کرام نے پوچھا جو روٹین سے ہٹ کر معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ آمین کیوں کہتے ہیں آج آپ نے آمین کیوں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو بیرے پاس فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں کی گئی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے دیکھیں رمضان کا مہینہ کسی نے پا لیا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے گناہوں کا معافی نہ کروالے بخشش نہ کروالے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو رو رو کر کے گڑی گڑا کر کے رات میں دن میں ترہائی میں کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا لے تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی ہوئی نہیں سکتا ہے کتنے ایسے ناہل ہیں کہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی مشقت اور تکلیف کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد الٹا روزہ کو ہی کوستے ہیں روزہ داروں کو کوستے ہیں عزیز ساتھیوں اور دوستو یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے اس لئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے اس لئے اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا لی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے جب یہ بات کہی کہ گویا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو کہا آمین اب اب تصور کریں یہ بات کہنے والے جبرائیل فرشتوں کے سردار آمین کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار امام الانبیاء جب یہ بات کہتے ہیں تو کتنی اہم بات ہے اس لئے گناہوں کی معافی کرا لو یہ رمضان کا مہینہ ملا ہے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہے دنیا سے چلے گئے رخصت ہو گئے اس لئے ہمیں چاہے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھے اور اپنے گناہوں کو معافی و طلافی اللہ تعالیٰ سے کروالے اس کے بعد دوسرے سیڑھی پر جواب نے رکھا تھا حضرت جبرائیل نے کہا کہ جس نے اپنے ماباپ کو یعنی والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پا لیا اس کے باوجود بھی وہ دوزخ میں داخل ہو گیا یعنی جنت نہ حاصل کر لی یعنی ماباپ کی خدمت کر کے وہ جنت نہ پاسکا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو یا اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا دور کر دیا گیا اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے کہا آمین حضیث ساتھوں اور دوستو یہاں معاملہ بھی بہت نازک ہے ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوب لگاؤ رکھتے ہیں لیکن اپنے اسی والدین کو بھول جاتے ہیں والدین ہمارے جو دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہیں ان کو ہم کھانا پانی دوہ علاج ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اسی طرح سے ان کے ساتھ کھانا پینا یا اور جو ان کی معمولاتی زندگی اور ضروریاتی زندگی ہے ہم سب کچھ ترک کر دیتے ہیں ہم صرف اپنے بیوی بچوں کے ہو کے رہ جاتے ہیں یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے حضرت ساتھیوں اگر اللہ نے آپ کی والدین کو بحیات رکھا ہے تو ان کے ساتھ نیک معاملہ کریں اچھا معاملہ کریں حسن سروق کے ساتھ پیش کر آئے اس لیے کہ یہی والدین آپ کے جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہے اور یہی والدین آپ کے جہنم میں بھی جانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتے ہیں اس لیے جس طرح آپ روزانہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اتصال کرتے ہیں فون کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ان کی تمام ضروریات کو پوچھتے ہیں پوری کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کو چاہیے کہ اپنی والدین سے بھی یہ بات پوچھیں ان کو بھی فون کریں ان کے بھی حالات لیں ان کو بھی دوائے علاج کا پیسہ دیں کھانے پینے کا پیسہ دیں یہ نہیں کہ آپ کا باپ کسی دکان پر کھڑا ہو کر کے اور بیٹھ کر کے کسی دوسری کی چائے کا محتاج بنا رہے کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا ہے اور تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی اپنے والدین کے ساتھ وہ اچھا معاملہ نہیں کریں گے اور نیک معاملہ نہیں کریں گے جیو خرچ نہیں دیں گے دوائے علاج کا پیسہ نہیں دیں گے لیکن جب باپ مر جاتا ہے ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو فلائٹ سے سفر کر کے اس کو مٹی دینے جاتا ہے چہرہ دیکھنے جاتا ہے اور کہتا رکھنا نہیں جب تک کہ میں نہ آ جاؤ آپ تصور کریں دنیا کہاں پہنچ چکی ہے کیا صورتحال ہے وہ کیسا کیوں کرتا ہے تاکہ معاشرے والے مجھے سمجھے کہ میں اپنی باپ ماں باپ سے بڑے محبت کرتا تھا معاشرے والے مجھے تھو تھو نہ کریں معاشرے والے یہ نہ کہیں کہ دیکھو باپ مر گئے اور دیکھنے بھی نہیں آیا مٹی بھی دینے نہیں آیا یہ صورتحال ہے تو ماں باپ اگر آپ کو مل جاتے ہیں یا باحیات ہیں تو ان کے حق میں آپ اچھا کام کریں حسن سلوک کے کا ساتھ کام کریں دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لئے دعائے مغفرت کریں ان کے لئے صدقہ کریں ان کے لئے خیرات کریں ان کے نام پر کوئی اچھا کام کروا دیں ان کے نام پر آپ نہ لگوا دیں مصحب چھپوا دیں مصحب تقسیم کر دیں ان کے نام پر مسجد بنوا دیں مدرسہ بنوا دیں نیک کام کروا دیں ان کو جب تک وہ رہے گا ثواب ملتا رہے گا اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا رمضان کا مہینہ کے بعد یہ والدین کی جو اہمیت ہے یہ بہت ہی زبردست ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کو پا کر کے جنت کو حاصل کر لے ورنہ اس کا ٹھکانہ دوزخی ہی ہوگا اس کے بعد تیسری سیڑھی پر چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کہا تھا اس میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حضرت جبرین نے کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے درود نہ بھیجے تو اس کو اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ دور کر دے تو میں نے کہا آمین معلوم یہ ہوا کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ درود ضرور بھیجیں درود ضرور پڑھیں کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور کہیں یہ چھوٹا سے کم سے کم چھوٹا سے چھوٹا درود پڑھیں اگر آپ اللہ مسلح علیہ محمد درود ابراہی میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ دے تو یہ بھی آپ کے لئے بہت اہم ہے اللہ کا رسول کا ذکر آئے تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ابن بخاری و مسلم نے اسی طرح سے اور دیگر بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے انسان کو چاہیے کیوں یہ کام کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول فرمالے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ تصور کریں کہ اور بہت ساری خصوصیات ہیں جو میں آپ کے سامنے مختصراً ذکر کیا ہوں اس کے علاوہ بہت ساری خصوصیات ہیں جو روایت ایک ہے ایمان و احتساب انغفرلہم تقدم من زم بھی اس روایت میں جو ایمان و احتساب کا ذکر کیا گیا ہے اس کی میں تھوڑی سی وضاعت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اس کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ روزے کی فرضیت کی تصدیق کرنے والا اور اس کے ثواب کا طلبگار ہو اور دل کی خوشی سے روزہ رکھے تب تو وہ اس کا حق دار ہوگا کہ اللہ اس کی گناہ حکم آپ کرے گا کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزہ جو ہیں تقلید کی بنا پر رکھتے ہیں تقلید کیا دوست رکھ رہا ہے تو میں بھی رکھ لیتا ہوں میرا دوست ہے تو میں بھی رکھ لیتا ہوں کمرے والا رکھ رہا ہے سیری اٹھ رہا ہے کھا رہا ہے پیرہ چلو میں بھی کھا لیتا ہوں نہیں روزہ رکھوں گا تو میرا کفیل کیا کہے گا میرا مدیر کیا کہے گا میرا فورمین کیا کہے گا میرے والدین کیا کہیں گے میرے بھائی دوست حباب کیا کہیں گے چلو روزہ رکھ لیتا ہوں اس طرح اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ آپ کو اس لیے رکھنا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے ایک مومن بندے پر اللہ نے روزہ فرض کیا ہے آقل ہو بالغ ہو مقیم ہو ٹھیک ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے کیونکہ اس پر روزہ فرض ہے اور اسلام کی بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ روزہ رکھے کسی کی تقلید میں نہ رکھے ریاکاری اور شہرت طلبی کے لیے روزہ نہ رکھا جائے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ خوشی خوشی رکھے خوشی خوشی کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں کسی بھی طرح کی تنگی محسوس نہ کرے دل میں کسی بھی طرح کی جو ہے اس کے وہ محسوس نہ ہو کہ یا روزہ رکھ رہا بڑی مشکل ہو رہی ہے بڑی تریشانی ہو رہی نہ رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا کتنے لوگ کہتے ہیں اب رمضان کا مہینہ آگیا بڑی مشکل ہوگا خاص ہو سے وہ لوگ جو بیڑی تمباکو سگریٹ پینے اور کھانے والے ہیں یا اسی طرح سے جو یعنی بہت سارے غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں وہ لوگ کے دل میں بڑی مشقت پیدا ہوتی شات گزرتا ہے ان کو اگر کوئی شخص خوشی سے روزہ نہیں رکھتا ہے اور ایمان و قوت کے ساتھ تو کوئی فائدہ اس کو روزہ رکھنے کا نہیں ہے اس لئے اس کو چاہے کہ روزہ مجبوری میں نہ رکھے اس لئے رکھے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اسی طرح سے قیام کا بھی معاملہ ہے قیام یعنی قیام اللیل و تراوی کو بھی بھاری نہ سمجھے بعض لوگ حضرات کیا کہتے ہیں عادت کے بھی سے روزہ رکھتے ہیں اور بعض لوگ عادت کے بھی سے قیام بھی کرتے ہیں اس لئے دیکھا گیا ہے کہ وہی لوگ کم کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی کر رہے ہیں وہ کم کر رہے ہیں تو یہ بھی کر رہے ہیں نہیں اللہ نے جو آپ کو یہ موقع اینایت فرمایا ہے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ مل سکے اور عظیم عجر آپ کو حاصل ہو سکے اگر آپ غلط طریقے سے رکھیں گے اور غلط شہرت اور ریاکاری کی بینہ پر رکھیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اس لئے کہ عبادت کی قبولیت کے لئے اخلاص کا ہونا شرط ہے مومن کا ہونا شرط اور اخلاص کا ہونا شرط ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا بھی شرط ہے تب جا کر کے آپ کو وہ چیز مل سکتی ہے اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے اللہ تعالی اس میں زیادہ زیادہ نیکیاں کمانے کے توفیق دا فرمائے اور اللہ تعالی قیام اللیل کرنے کی تراویہ کی نماز پڑھنے کے توفیق دا فرمائے رمضان کا مہینہ جو ہمارے اوپر ساہ پڑھن ہوا ہے اللہ تعالی اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اور صدقہ و خیرات کرنے کی اور اسی طرح سے اچھے کام کرنے کی اللہ تعالی توفیق دا فرمائے غلط چیزوں سے اللہ محفوظ رکھیں زبان پر خاصتوں سے اللہ تعالی کنٹرول کرا دے تاکہ ہماری زبان سے غلط بیانی نہ ہو کس بیانی نہ ہو جھوٹ نہ بولیں کسی کی غیبت اور چغل خوری نہ کریں یہ بہت ہی اہم چیز ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے من لم ید قول الزور والعمل بھی فلیسل اللہ حاجتن فی اید آتامہ و شرابہ کوئی اس شخص کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے لئے کھانا پینہ کو چھوڑ دے اللہ تعالی کہتا ہے وہ آدمی میرے لئے کھانا پینہ چھوڑ دے ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی کو ایسے روزی دار پسند نہیں ہے انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو جھوٹ غیبت چغل خوری ان تمام چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا اور اللہ تعالی کے لئے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے لئے تر رکھے لا ازال العسان کو رتبا من ذکر اللہ آپ یہ زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہئے آپ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح کے بہت سارے عذکار ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پڑھتے رہیں ڈیوٹی پہ بھی پڑھتے رہیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں موقع با موقع یہ سارے کام انجام دیتے رہیں یہ رمضان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے نیکیوں کا مہینہ ہے موسم بہار ہے ہمیں چاہے کہ اس میں ہم زیادہ زیادہ کام کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دا فرمائے آمین رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ